تی ٹونٹی وائلڈ کپ آگا ہے بلکل قریب اور دو ایسی ٹیم ہیں جن کا میچ دیکھنے کے لئے کروڑوں لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ دو کون سی ٹیم ہیں آپ کو تو پتہ ہے انڈیا ورسز پاکستان 23 اکتوبر کو انڈیا ورسز پاکستان کا میچ ہونے والا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس چینل کو کریں سبکرائب اگر آپ انڈیا سے ہیں تو کمیٹ میں انڈیا لکھیں اور پاکستان سے ہیں تو کمیٹ میں پاکستان لکھیں اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں سبکرائب کریں گے تو ویڈیو دیکھنے میں مزا آئے گا دونے ٹیم ہیں ایک دوسرے پر جھبٹنے کے لئے تیار لیکن بات کریں ان کی بولنگ کی تو جسپریت بھومرہ اور شاہین شاہ فریدی دونوں انجری کا شکار ہے جسپریت بھومرہ ایشیا کب میں بھی نہیں کھیل پائے تھے وہ ایشیا کب میں بھی انجری کا شکار تھے لیکن ایشیا کب کے ختم ہونے کے بعد وہ دو تین میچ کھیلے لیکن دوبارہ وہ انجری کا شکار ہو چکے ہیں اور انڈیا کرکٹ بورڈ کی طرف سے اعلان کر دیا کہ جسپریت بھومرہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب میں بھی نہیں کھیل پائیں گے جو ایک بہت بڑی سیڈ نیوز ہے ان کی جگہ محمد سمی کو رپلیس کیا جائے گا جسپریت بھومرہ کی نا ہونے کی وجہ سے انڈیا کی بولنگ تھوڑی سی کمزور نظر آئے گی لیکن امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی گیم کا مزارہ کریں اور فینل تک تو پہنچے نا اور دوسری طرف شہین شاہ افریدی جسپریت بھومرہ کی طرح انجری کا شکار تھے وہ بھی ایشیا کب میں نہیں کھیل پائے ایشیا کب کے بعد کے میچس میں بھی وہ ایکشن میں نظر نہیں آئے لیکن پی سی بی نے کنفرم کر دیا کہ شہین شاہ افریدی 23 اکتوبر کو انڈیا کے خلاف لازمی کھیلیں گے جو کہا جا رہا تھا کہ وہ انجری کا شکار ہیں وہ نہیں کھیل پائیں گے شہین شاہ افریدی کی پاکستان سکارڈ میں جواننگ سے پاکستان کی بولنگ تو ہو جائے گی بہترین لیکن بیٹنگ وہی چاچا افتخار اور کیا کہنے خیر پاکستان اور انڈیا کا میچ تو ہونے والا ہے بڑا دھمے دار تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی ذرائع ضرور بتائے گا اور اس ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کب میں آپ کی کون سی تین فیورٹ ٹیم ہے میری تو پاکستان اور انڈیا دونوں بس فیورٹ ہیں آپ کی کون سی فیورٹ ٹیم ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائے گا اور اس چینل کو سبکرائب کیجئے گا اگر آپ ریل فین ہیں ہماری خواہش ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچ میں پاکستان جیتے اور باقی میچ میں انڈیا جیتے لیکن فینل میں پھر پاکستان جیت جائے لیکن جو بھی ہو میچ دیکھنے کا بہت مزا آنے والا ہے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ